اسلام علیکم ناظرین خبروالا میں ایک مرتبہ پھر خوشان دی میں ہوں صرف علیہ السلام آج ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے موسیقی کی دنیا کے لیجنڈ محمد رفی کے ان چھے سپر ہٹ گیتوں کے بارے میں جن پر انہیں فلم فیر ایوارڈ سے نواز آ گیا ناظرین موسیقی کی دنیا میں محمد رفی ایک ایسے کلوگار کے طور پر یاد کی جاتے ہیں جنہوں نے اپنی آواز کے جادو سے سامائین کو ہمیشہ محصور کیا محمد رفی کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے کہ وہ اپنی آواز سے فلموں میں آدھاکاری کرتے تھے محمد رفی قوم سے بچھڑے ہوئے چار بہائی سے بھی زیادہ عرفہ گزر چکا ہے لیکن آج بھی شائقین کے دلوں میں وہ اپنی آواز کی بدولت زندہ ہیں آج بھی ان کی بے پناہ مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی آواز ہمیشہ زندہ رہے گی نہ صرف یہ کی زندہ رہے گی بلکہ آنے والی نسلے بھی ان کے نغمیں گنگناتی رہیں محمد رفی کی آواز ایک پرانی شراب کی معنی ہے جس میں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ سرور میں اضافہ ہوتا جاتا ہے آج بھی کسی بڑے شہر یا دور دراز علاقے میں کوئی موسیقی کے پروگرام یا اورکیسٹر اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس میں گائے جانے والے زیادہ تر نغموں کی تعداد محمد رفی کے نغموں پر مشتمل ہوتی ہے نئی نظر کے نوجوان بھی جو محمد رفی صاحب کو بہت زیادہ نہیں جانتے لیکن ان کے نغمیں برابر ان کے زبان پر ہوتے ہیں محمد رفی نے اپنے کیریئر کے دوران ہزاروں فلمی گیت گیا ہے جن میں سے ایک سے بڑھ کر ایک گیت شامل ہے ان کو چھ مرتبہ بہترین پلی بیک سنگر کا فلم فیر ایوارڈ بھی حاصل ہو چکا ہے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ان کے ان نغموں پر جنہیں فلم فیر ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا تھا کاغذ کے پھول کی ناکامی کے بعد گرودت نے 1960 میں چودھوی کا چاند بنائی تھی جو باکس آفیس پر زبردست کامیاب ہوئی یوں تو اس فلم کے سبھی گانے مشہور اور مقبول ہوئے تھے لیکن محمد رفی کی آواز میں گایا ہوا یہ گیت چودھوی کا چاند ہو یا افتاب ہو چودھوی کا چاند ہو یا افتاب ہو تم اس کا کوئی مقابلہ نہیں روی کی موسیقی اور شکیل بدائیونی کے تحریر کردہ اس نغمے کو رفی صاحب نے اپنی آواز سے چار چاند لگا دیئے تھے اپنا فلمی کیریئر شروع کرنے کے پندرہ سال کے بعد محمد رفی کو فلم فیر کا پہلا آوارڈ اسی گانے کے لیے دیا گیا پی پر کاج راؤ جی دائدکاری میں بننے والی فلم سسرال کے نغموں نے اپنے زمانے میں کافی مقبولیت حاصل کی اس فلم میں جنوبی ہند کی اداکارہ سروجہ دیوی نے ہیوئین کا کردار ادا کیا تھا حسرت جائپوری کے اس گیت کی دن ترتیب دی تھی شنکر جائے کی شنگ انیس سو ایک سیٹ میں اسی گانے کے لیے محمد رفی کو ان کا دوسرا فلم فیر اوارڈ دیا گیا انیس سو چونسٹ میں ریلیز ہونے والی فلم دوستی میں چھے گانے تھے اور ایک سبی سے بڑھ کر ایک تھا فلم کے پانچ گانے محمد رفی نے گائے تھے فلم کے موسیقائر لکشمی کانت پیارے لال تھے پیارے لال اس فلم سے چاہوں گا میں تجھے سانج سویرے کو نکالنا چاہتے تھے ان کا خیال تھا کہ اس طرح کے گانے ہیرو اپنی بچھڑی ہوئی ہیروین کے لیے گاتا تو اچھا ہوتا لیکن یہاں تو ایک دوست اپنے دوست کو یاد کر کے یہ گانا گا رہا ہے رفی صاحب کو جب یہ بات پتہ چلی رفی صاحب کی یہ بات سچ ثابت ہوئی اور اس گانے کے لیے محمد رفی کو جہاں فلم فیر کا بیس پلی بیک سنگر کا ایوارڈ حاصل ہوا وہیں مجرو سلطان پوری کو بھی اسی گیت کے لیے بہترین نغمہ نگار کا فلم فیر ایوارڈ دیا گیا اس فلم کو کل چھے ایوارڈز ملے تھے جن میں لیکنی کانک پہ رہلال کو بہترین موسیقار کا ایوارڈ بھی شامل تھا گلوکار محمد رفی کا فلم فیر کا چوتھا ایوارڈ فلم سورج کے گانے بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے فلم سورج 1966 میں ریلیز ہوئی تھی رفی صاحب میں یہ گانا نہ صرف برساغیر میں بلکہ پوری دنیا میں کافی مقبول ہوا تھا اس گیت کی مقبولیت کا انجازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دوہزار تیرہ میں بی بی سی نے ہندی سینما کے سو سال مکمل ہونے پر شایقین سے ہندی فلموں میں صدی کا بہترین گانا متخب کرنے کے لیے سروے کے ذریعے ووٹنگ کروائی تھی اور اس میں بھی پہلے نمبر پر یہی گانا بہارو کھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے تھا یوں تو محمد رفی ہر اداکار کے لیے اسی کے انجاز میں گانا گاتے تھے لیکن عام طور پر انہیں شمی کپور کی آواز کہا جاتا تھا شمی کپور پر فلم آئے نغمیں اگر آپ سنیں اور دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شمی کپور خود گا رہے ہیں انیس سو اٹسٹ میں آئی فلم برہمچاری میں کام کرنے کے لیے شمی کپور پسو پیش کرتے رہے تھے کیونکہ ان کا ایمیج ایک شرارتی شوخ اور اچھلکوچ سے بھرپور لاپروہ ہیرو کا بن چکا تھا اس فلم میں انہیں قدر سنجیدہ رول ادا کرنا تھا اور وہ بھی تقریبا ایک درجہ بچوں کی کفالت کرنے والے کا رول تھا شمی کپور نے اس فلم کو چیلنج سمجھ کر قبول کیا اور اس گانے کو فلم فیر ایوارڈ کے لیے منتصب کیا گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فلم کو ایک دو نہیں بلکہ پانچ مختلف کٹیگریز میں فلم فیر ایوارڈ پلے اور یہ فلم بلوگ بسٹر ثابت ہوئی تھی محمد رفیق کو اپنے چھتے فلم فیر ایوارڈ کے لیے کافی انتظار کرنا پڑا اس کی وجہ شاید یہ رہی کہ اس دوران کشور کمار اپنے عروض پڑ تھے روڈیوسر ڈائریکٹر ناصر حسین کی 1977 میں ریلیز ہونے والی فلم ہم کسی سے کم نہیں کے نغمے مجروح سلطان کوری نے لکھے تھے جبکہ ان نغموں کو موسکی سے سجایا تھا آرڈی برمن نے اس فلم کا گانا کیا ہوا تیرا وعدہ کافی مقبور ہوا کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ اور اسی گانے کے لیے محمد رفیق کو بہترین غلوکار کا فلم فیر ایوارڈ حاصل ہوا یہ ان کا چھٹا اور آخری فلم فیر ایوارڈ کا قابل ذکر بات یہ ہے کہ محمد رفیق کے اسی نغمے کو قومی ایوارڈ کے لیے بھی منتخب کیا گیا تھا پجم شریف محمد رفیق نے مذکورہ 6 فلم فیر ایوارڈ کے علاوہ سینکڑوں انامات اور اعدادات حاصل کی ہیں ان کے مددہ انہیں بھارت رتن ایوارڈ دینے کے لیے آج بھی مطالبہ کرتے ہیں لیکن قدرت نے شاید انہیں اس ایوارڈ سے اس نہیں دور رکھا ہے کیونکہ وہ صرف بھارت ہی کے رتن نہیں بلکہ پوری دنیا گرتن ہے خبروالہ سے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی کسی دلچسپ رپورٹ کے ساتھ جڑے رہیے خبروالہ کے ساتھ